بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو قصد آپ کے خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج بات کریں گے سرکٹ بریکرز کے بارے میں دوستو چونکہ آج کل سٹاک مارکٹ میں کافی اتار چڑھا ہو رہی ہے اور مارکٹ کافی نیچے گر رہی ہے تو دو تین مرتبہ اس میں سرکٹ بریکر ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں تو دوستو آج اس کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ بیگنرز کو سرکٹ بریکر کے بارے میں جاننا ان کے لیے کافی اہم ہویا اور کافی ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کو جانے کہ سرکٹ بریکر کیا ہوتی ہے اور یہ کس طرح کام کرتا ہے تو دوستو سرکٹ بریکر ایک مارکٹ میں ایک انییوزول جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو جس کے وجہ سے سرکٹ بریکر کافی اوپر چلی جاتی ہے یا کہ سرکٹ بریکر کافی نیچے گر جاتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سرکٹ بریکر کا استعمال کیا جاتا ہے یہ کانسپ جو لیا گیا ہے دوستو یہ الیکٹرسٹی سے لیا گیا ہے الیکٹرسٹی میں جیسے کہ ہم سرکٹ بریکر کو استعمال کرتے ہیں تو اسی کانسپ کو ادھر استعمال کیا گیا ہے کہ کسی بھی ناگہانی صورت میں کسی بڑے نقصان سے بجنے کے لیے سرکٹ بریکر کو استعمال کیا جاتا ہے تو سٹاک ایکچینج میں بھی اس کو استعمال کیا گیا ہے کہ انویسٹرز کے انویسٹمنٹ کو تحافظ دینے کے لیے اور کسی بھی کمینی کے شیرز کو کسی بھی ناگہانی صورت سے بچانے کے لیے اگر اس میں کوئی بہت زیادہ ایکسٹریم والیٹیلیٹی آ جاتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سرکٹ بریکرز کا استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو یہ انڈیکس میں اگر کیسی تھرٹی انڈیکس کے اگر ہم بات کریں اگر اس کی یہ اگر چار پرسنٹ تک پہنچ جاتی ہے اس میں دونوں سیڈ سے اوپر یا نیچے کسی بھی سیڈ میں یہ موف کرتا ہے اور فور پرسنٹ کو یہ کراس کرتا ہے کسی بھی ٹائم اور اس میں گراؤٹ آتی ہے یا اوپر چل جاتی ہے تو سرکٹ بریکر اس پہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو اس کو ابھی گریجویلی اس کو پانچ پرسنٹ تک بھی بڑھایا جائے گا اور فیلان یہ چار پرسنٹ پہ ابھی یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو ابھی اس کے علاوہ کسی بھی شیرز کے بھی اگر اس میں والیٹیلٹی آ جاتی ہے یا اوپر چلی جاتی ہے یا نیچے گرتی ہے تو اس کے لئے بھی پہلے تو پانچ پرسنٹ تھا پانچ پرسنٹ پہ یہ اس کی جو بیرن تھی وہ پانچ پرسنٹ تک بڑھایا گیا ہے فیلان سات پرسنٹ پہ وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور یہ ابھی مارچ کے ارن تک وہ سارے سات پرسنٹ تک اس کے بڑھایا جائے گا تو دوستو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی شیرز کی پرائس بہت زیادہ گرتی ہے تو انویسٹرز کا اس میں کافی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لئے تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو اس کے فائدے بھی ہیں اس کے نقصان بھی ہیں تو سٹاک سرکٹ بریکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انویسٹرز کے انویسمنٹ کو تحافظ دیا جاتا ہے اس کے ذریعے اور اس کے نقصان بھی ہے کہ بعض مرتبہ جو شارٹ سلیم کرتے ہیں دوست تو جب وہ شارٹ سیل کرتے ہیں اگر اس پہ کوئی اس مخصوص سٹاک کے اوپر اگر سرکٹ بریکر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اپر لاک پہ یا لور لاک پہ تو وہ اس پہ مزید ٹریڈنگ نہیں کر سکتے تو اس دن اس کے لئے شیرز بائی کرنا اس کو واپس کرنا اس کے لئے ناممکن ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وہ ڈیفالٹرز میں جاتا ہے اور اس کے پینلٹی بھی اس پہ لگتا ہے اور اس کو مارکیٹ ریٹ پہ وہ پھر بروکر اس کا لے کے اس کو واپس کرتا ہے تو اس میں اس کا کافی نقصان بھی ہو جاتا ہے یہ اس میں نقصان ہوتا ہے تو دوستو آپ کو ایک دو شیرز کا بھی دکھاتے ہیں جس میں اپر لاک اور لور لاک لگا ہے تو دوستو یہ ایک شیر ہے ہمارا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اوپر اوپر لاک لگا ہے یہ ہے شاہتاج ٹیکسٹائل کا جس کی لاسٹ ڈیٹ کی اس کی کلوزنگ تھی وہ 67 روپیز میں کلوز ہوئی تھی اور اس کی جو سرکٹ بریکر کی جو رینج ہے وہ 62.32 سے 71.70 کی اس کی رینج تھی تو آج جیسے ہی مارکٹ کھلی ہے تو اس کے اوپر یہ 71.70 کے اوپر یہ اپر لاک اس کا لگا ہے تو یہ اس کے اوپر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو اپر لاک اس میں استعمال ہوتا ہے تو یہ اس سے اوپر اس کے اوپر کے ریٹ میں یہ ٹریٹ نہیں ہو سکتی اس طرح یہ دوسری سٹاک ہے شیرز ہے اس کے جو کے جے کے سپننگ میلز کیا اس کا 37.20 پر اس کا لور لاک آج لگا ہے اور اس کی جو رینج تھی وہ جیسے کہ لاسٹ ڈیو پہ وہ 40 لپیز پہ کلوز ہوا تھا تو آج کی اس کی رینج جو بنتی ہے جو 7% کے حساب سے 37.20 اس کی لور لاک تھی اور 42.80 اس کی اوپر لاک تھی تو دوستو اس کو لگانے کا مقصد بھی یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پرفارمس پورے سال جو ابھی تک اس سال میں چلے بہت اچھی پرفارمس اس کی چلے رہی ہے 30.94 30.94 یعنی 31% کہ اس میں گروت آ رہی ہے اور 25% تک اس نے اس نے گروت دیا اگر اس پہ لور لاک نہ لگتا تو ہو سکتا تھا کہ یہ مزید بھی گر جاتی جس سے اس شیئرز کو کافی نقصان پہنچتا ہے انویسٹرز نے ان کو بھی کافی نقصان پہنچتا ہے تو اس پہ یہ سرکرٹ بریکر کی وجہ سے اس کو کنٹرول کیا گیا تو یہ ہر دن کا ایک مختلف سرکرٹ بریکر کی رینج ہوتی ہے اگر کل آج کی جو ریٹ اس پہ کلوز ہوئی ہے 37.20 اگلے دن جب یہ کھلے گی تو اس کے حساب سے اس کے سرکرٹ بریکر کی جو رینج ہے وہ اس کے حساب سے لگائیں گے تو دوستو یہ تھی سرکرٹ بریکر کے بارے میں مختصر طور پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے امیدے سے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو دوستو اگلے ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہو جائیں گے اللہ حافظ موسیقی